اگر ہمیں تریعاق نہ ملا تو میری بھابی ہماری آنکھوں کے سامنے مر جائے گی بابا مایوس مت ہو بیٹا علاؤدین ضرور علاج ڈھونڈ لیں گے انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ مجھے اس عدالت کے انصاف پر بھروسہ نہیں ہے بابا ایلچم کیا تم مجھے نہیں جانتی میرے بچوں کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دی جائے گی اس کے برقس نہیں ہونے دوں گا میں انشاءاللہ بابا میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو کیا میں اندر آسکتا ہوں گندو سردار آ جائیں علاؤدین سردار کیا زہر کا علاج ملا علاؤدین صاحب یہ ایک آخری امید ہے انشاءاللہ اسے شفا ہوگی انشاءاللہ یہ بلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شافی یا شافی یا شافی عثمان آپ سے ملنے اترہ نوس آیا ہے آنے دو اسی کا انتظار تھا اس سرزمین میں اس کی موت کا انتظار کرنا مشکل تھا وہ خود چلایا کیا اسے موجود علامات پر بھروسہ ہے شاید وہ ہمیں وہ اہم چیزیں دینے آیا ہے عثمان کا سر آسانی سے نہیں چکے گا وہ ضرور سودے بازی کرنے آیا ہے یہاں مار دیتے ہیں تاکہ وہ ترک سمجھ جائیں کہ سودا کس طرح کرنا ہے پھر وہ اہم چیزیں بھی لے لیں گے عثمان کو عثیت یا موت نہیں دی جائے گی وہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک مجھے وہ نہیں مل جاتا جو میں چاہتا ہوں اور پھر عثمان بھی ترکیوں کے ساتھ مرے گا چلو اب ترکیوں کے ساتھ مرے گا سوچا ترنو اس کلے کو اندر سے دیکھ جس کا محاصرہ کیا ہوا ہے دیکھو غور سے آخری دیدار ہو گئی ہے دیکھ رہا ہوں زخم بھر گئے ہیں تمہارے یہ زخم علمات کھونے سے زیادہ گہرے نہیں تھے عمران تیگن تم لوگوں کو الفاظ سے بھی شکست نہیں دی جا سکتی اگر میرا قلعہ دیکھنے آئے ہو تو چلو آج تمہیں اپنے بہادو جمجور دکا ہی دیتا ہوں شاید تب تم میرے قلعہ سے پیچھے ہٹ جاؤ اسمان جب سلے بھی میرے سر زمین سے پیچھے نہیں ہٹے تو بتاؤ میں کیوں ہٹوں اترانوز سے پیچھے میری طرح نہیں ہو تم گھوڑوں سے رشتہ ہمارے لیے ایک توفہ ہے مغرب سے آئے ہیں وہ گھوڑوں سے تیر نہیں چلا سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کر سکتے ہیں لیکن ایک فوج کے طور پر ایسا کرنا ناممکن ہے یہاں تک کہ میں خود ان کی سربراہی کرنے آیا اور کامیاب بھی ہوا اور سنو اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس فوج کو دیکھو جس سے تم لڑو گے تمہارے سامنے ایک فوج ہوگی جو بلکل تمہاری طرح لڑے گی جب میدان قائم ہوگا تو تم خود ہی دیکھو گے کہ وہ تمہیں کتنا خوب جانتے ہیں اپنے آدمیوں کو ہمارے بارے میں اچھی طرح یہ بھی بتا دینا کہ میدان جنگ میں دشمن کا دوسرا موقع نہیں دیتے ہم لوگ ہمت ہے میرا مقابلہ کر پاؤگے دیکھ لو آسما کر خالی کرو جلدے لہادروں کے لیے میدان خالی کرو ہاں تو اپنے ان سپاہیوں کی طاقت کا نازہ لگانا ہے ہاں چلو اب دیکھتے ہیں پھر جو تم نے سوچا وہ حقیقت ہے یا خواب ہی ہے درحان آجاؤ میرے بہادر تین کے بدل ایک مجھے لگتا ہے کہ تم اب تک ایک خواب ہی دیکھ رہے ہیں اسمان دیکھتے ہیں چلو دیکھتے ہیں آجاؤ میدان تمہارا ہے بران صاحب دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے توڑا ہم میرا بحادن م черتن قاتل וא อาว موسیقی 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 ہی نہیں بہت چھے عثمان کیا بات ہو سکتی ہے چلو اندر ہم بات کرتے ہیں شہزاد عمران کے آدمی یہاں پر آ رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے ان میں سے صرف ایک ہی آدمی ہمارے لیے ہم ہے اس کے علاوہ زندہ کوئی نہیں بچے گا یا سونا کہاں جس کا آل جائے تو ہان نے وعدہ کیا تھا منگول انہوں نے سونا ہمارے حوالے کر دیا تمہیں صرف وہی ملے گا جو ہم چاہتے ہیں دیکھو ہماری تیسر وارتو مادا کیا انجام کسی ہے موسیقی موسیقی اللہ وقف آخر بھاگ کر کہاں جاؤ گے ہاں جلد ہی ہمارے ہاتھ آ جاؤ گے تیمور بوہا جاؤ جلد ہی اس کے پیچھے خفیہ سورنگوں کے بارے میں معلومات اسی سے لیں گے جو آپ کا حکم شہزادے اب تم ہمارے ہاتھ آ گئے ہو امران تیگن صفاحیوں کنور سردار تمہارا انتظار کر رہے ہیں ان کے لئے سونا لے چلو فوراں جو حکم آپ کا شہزادے جو کم شہزادے اور اب تمہارے پاس میرا سونا ہے تمہیں یہ ختم کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا اور تم میرے سامنے کھڑے ہو تم نے شروعات کی ہے اس کے اپنے لوگوں کو جواب دے ہوں میں سب سے پہلے میں آفت کا شکار ہوں گا اور مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے اگر ایسا ہے سونا اور علامات کا ہی چانہوں میں خبردار اب تم وہ ہی کرو گے جو میں کہوں گا ورنہ تمہارے جان تو کیا ہر چیز لے لوں گا میرے ساتھ سودا کرنے کے قابل ہونے کے لئے میرے برابر ہونا پڑے گا میں نے تم سے کتائیں لے لیا اور تمہیں گرمیان سرہ دی بازار اور علجائی توہان کا سونا دے دیا جائے گا سونا دے رہے ہو وہ بھی سرہ دی بازار دے رہا ہوں تم لے نہیں سکتے انتظار کر رہا ہوں کچھ ملا نہیں مشہ بھی تم پہلے مجھ سے سودا کرو گے مجھے معاف کرنا ساتھیوں یہ بازار ہمیں ہر حال میں چاہیے اللہ آپ کے کام آسان کرے میرے بہادر زپائیوں پھر تو ہے کونور صاحب آپ یہاں بغیر اجازت کے سرحضی بزار کیوں آئے ہم یہاں لڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں کانیوماس کانیوماس اب سرحضی بزار ہمارے حوالے کر دو پیچھ ہٹ جاؤ ورنہ بے وجہ خون بہے گا خون بہانے کا ارادہ نہیں ہے ہمارا بزار حوالے کر دو بس جنگجو نہیں رکھو کوئی نہیں رڑے گا رکھو میرے بھائیوں یہ میں ہوں میں ہوں جرکتائے جو سرحضی بازار میں آپ کی حفاظت کرتا ہے وہ ہی جرکتائے ہوں تمہیں یاد ہے تاجتی نویان وہ اس بازار کو لے کر اسمان سردار کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے لئے ایک بڑا جال بچھایا لیکن اب ہماری اگلی مہن زیادہ مشکل ہے تم نے مجھ پر بھروسہ کیا اسمان سردار گرمیان کے جنگجو اور اپنے جنگجو میں کبھی فرد نہیں کرتے پہلے بھی مجھ پر بھروسہ کیا ایک بار پھر کرلو سردی بازار ہمارے حوالے کر دو جرکتائے ہٹ جاؤ پیچھے یہ میری تمہارے لئے ہیں آخری الفاظیں یاد رکھو اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میں نے کہا تو دونوں طرف سے بہت خون بہے گا اور اس خون کے ذمہ دار صرف تم ہو گئے ہمارے بھی مجھ سے بہت خون فروق